برحمت اللہ و برکاتہو میرے محسن جماعت کے ہونہار عالم دین کسی تعرف کے محتاج نہیں علمہ ابتسام الہی زہیر حفظہ اللہ و تعالی ان کے نام کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی ابھی میں سرچ کر رہا تھا تو ابتسام کے معنی جو ہے وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ جنس عورتی ہے اس کے معنی بنتے ہیں مسکراہت اور پھر میں نے کہا کہ عالم دین ہیں تو ماشاءاللہ علمہ ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں مائناز خطیب بھی ہیں عالم بھی ہیں تو یہ نام ایسا نام نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رکھا ہوگا نام تو عالم دین ہو کر ایسا نام نہیں رکھتا پھر مجھے بات یاد آئی کہ کتابیں رکھنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا استاد جو ہے بنانا پڑتا ہے میں نے ایک عالم دین کو میرے محسن میرے مربی میرے قزن میرے بچپن کے کلاس فیرو ہم پیچھے رہ گئے وہ بات ہی لے گئے اللہ پاک ان کو بھی صحت دے میں نے کال تھی میں نے کہا حضرت ابتسام کی کیا معنی ہے انہوں نے ایسا مسئلہ بتایا کہ آپ بھی اشعج کر اٹھیں گے میں تو بہت خوش ہوا فرماتے ہیں کہ ابتسام کے معنی سیدھے سیدھے ہیں میرے دوست میں نے کہا کیسے کہا کہ ابتسام تبسم سے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو میں نے پھر ان کو بھی کہا کہ وہاں پہ نکھا ہوا تھا یہ جنس عورت کی ہے اور مسکرات اس کے معنی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ابتسام کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو جو اچھا معنی ہے وہ آپ لینے تو میں نے کہا بالکل جزاکم اللہ خیر تو عالم کے بیٹے اللہ ما شہید رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکدہ ہوں جنت البقی میں مدفون ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں عرب و عجم میں جن کے شہرت کے چرچے ڈنکے بج رہے ہیں بجتے رہیں گے قیامت کی صبح تک بجتے رہے ہیں ابتسام ابتسام مسکرات ہے تبسم بڑے تبسم اور مسکرات کے ساتھ جو ہے جب بیٹھتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں بڑے بے تکلف ہو کر بیان فرماتے ہیں اللہ پاک ایک ہی طرح ان کو مسکراتا رکھے اور تبسم فرماتے رہیں اللہ پاک ان کو صحت والی نبی دن یہ عطا فرمائے وسلام علیکم رحمت اللہ موسیقی